بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلی اللہ افراد متصر امیر کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم موجود ہیں بلکسر شہر کے ایک بازار میں تو یہاں پہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں شکیل صاحب ان کے پاس آج بیٹھ ہوئے تھے گپ شب لگا رہے تھے تو یہاں پہ ہمیں ایک بچہ ملا ہے جو ظاہری طور پہ کوا بیچ رہا ہے تو یہ آپ کو تھرمس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے تو اس سے ہی اس کی سٹوری معلوم کرتے ہیں ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا کیا ہے اور کیا بیچ رہا ہے اور کیوں بیچ رہا ہے اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے جی بچے آپ کا کیا نام ہے فواد نام ہے اچھا تو یہ کیا کر رہے ہیں کوا بیچ رہے ہیں یہ چائے بیچ رہے ہیں کوا یہ دونوں تھرمسکوے سے بھرے ہوئے ہیں نہیں بیچ دی ہیں ایک خالی ایک بھرہ اچھا ایک بیچ دی ہے ایک جو ہے وہ ابھی بھرہ ہوا ہے کتنے روپے کو کب دے رہے ہیں بیس تو آپ سکول جاتے ہیں کی نہیں نہیں جاتے کیوں بس پاپا بیمار ہے اچھا پاپا بیمار ہے کیا ہوا ان کو بوسیر ہے بوسیر ہے اچھا بچہ بتا رہا ہے کہ اس کے جو والد ہیں وہ بیمار ہیں اور ان کو بوسیر ہے اس لیے یہ کوا بیچ رہے ہیں اب کوا اسے یہ کتنا کما لیتے ہیں دن کو کتنا یہ دونوں بیچ دیتے ہیں یا دوبارہ بناتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں یہ دونوں بیچ دیتے ہیں تو اس میں کتنے کپ ایک میں بن جاتے ہیں ایک میں بیس کا بن جاتے ہیں بیس کپ بیس اور بیس چالیس ہوگے ایک کتنے روپے کا دیتے ہو بیس کا بیس کا تو یہ چار سو اور چار سو آٹھ سو روپے بن جاتا ہے آٹھ سو روپے آ تو اس میں کتنے بچ جاتے ہیں تم کو دوسرے دن بناتے بھی ہوگے چار سو بچ جاتا ہے آچھا آدھا بچ جاتا ہے آچھا جی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ففٹی ففٹی جو ہے وہ بچت ہوتی ہے ایک تھرمس جو ہے وہ میرے کاسٹ آ جاتی ہے اور ایک تھرمس جو ہے وہ مجھے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر تمہارا اور بھی بھائی ہے کوئی پھر تم ہی ہو والد بیمار ہے اور تم ہی ہو کتنے اور والدہ بھی ہے کتنے بندے ہو ہم ٹوٹل چھے بندے ہیں گھر کے چھے بندے ہو آچھا صحیح ہے تو اس کوئے سے تمہارا جو ہے گھر وہ چل جاتا ہے یا نہیں کیا خرچے تم پورے کرتے ہو سارے دیکھیں جی یہ ہم تو اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے ہماری قوم جو ہے وہ پتہ نہیں کس لہنج پہ چل پڑی ہے تو یہ بچہ بتا رہا ہے کہ ہم چھے لوگ ہیں اور میں ہی گھر کا خد چلاتا ہوں حالانکہ اس کے پڑھنے کی عمر ہے تعلیم کی عمر ہے اچھا بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے بارہ سال اچھے بارہ سال تو ابھی جو ہے آپ کو میں نے صبح دیکھا یہاں پہ آپ مالٹے بیج رہے تھے تو مالٹے کیوں آپ ہے بیجتے کب ہیں تو مالٹے کیوں لگائے ہوئے تھے بس کمس کا شیشہ جھوٹ گیا ہے ہاں میں نے پھر کسی سے ادار پیسے لیے دکاندار سے اچھا پھر میں نے اس کے مالٹے لیے مالٹے بیچ کے پھر نیا شیشہ دلوایا اچھا ان پیسوں کا شیشہ دلوایا صحیح ہے چار سو اس کو واپس دین اور چار سو کا شیشہ دلوایا چار سو کا شیشہ دلوایا اچھا جی یہ بچہ بتا رہا ہے میرے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کو شاباش دینی ہوگی کہ اس نے اتنی محنت کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کا جو تھرمس ہے اس کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا تو جس جو ہے اس کے کام کا ذریعہ تھا تھرمس جس میں یہ کواڑ ڈال کے بیجتا تھا وہی ٹوٹ گیا ہے تو اس کو اس نے آسل کیسے کیا دوبارہ کہ اس نے کسی دکاندار سے ادار لیا چار سو روپے صبح مالٹے خریدے کسے ٹھئے بان سے اور یہاں پہ ہی روڈ پہ لگا کے بیج دئیے اور جو پرافٹ ہوا اس میں سے آدھا جو چار سو تھا وہ دکاندار کو واپس کیا دکاندار کو واپس کیا اور چار سو وہ لے آیا تھرمس کا شیشہ اور وہ ڈالوا لیا اور اپنے کام پہ بالی کر لیا بھی پھر کوا بیج رہا ہے تو شاباش ہے اس کے لیے نوجوان کے لیے کہ یہ اس عمر میں بھی محنت کو عظمت سمیتا ہے بجائے اس کے کہ لوگوں سے مانگتا کہ پیسے مجھے دے دو میرا تھرمس ٹوٹ گیا ہے اس نے اپنے دماغ سے سوچا اور اس کے امپلیمنٹ کیا اور پیسے جو ہیں وہ سروائی کیا اور دکاندار کو واپس کر دیا اور اپنے کام پہ بھی آ گیا تو میری ویڈیو میں ایک اور آپ سے التماس ہے کہ کچھ مخیر حضرات ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے رہتے ہیں ایسے دکاندار جو بڑے دل کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہ اس بچے کی ہے مالی آیانت بھی کریں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے اس سے پوچھا ہے تو اس نے بتایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ایسا کام بنا لوں چھوٹا موٹا جس سے میرا گھر کا سرکل چال جائے کیونکہ یہ کرائے پہ رہتا ہے اس کا والد بیمار ہے بتا رہا ہے تو وہ بھی میرا گھر کا بھی سرکل چلے اور کچھ انکم مجھے ہو جائے اس ٹھیک کے ذریعے یا کوئی ایسے دکان پہ یا کسی جگہ پہ ایسا کام جو میں کر سکوں تو کوئی بندہ مجھے ہائر کر لے آئے تنخواہ پہ تو اس کے لئے بھی یہ بچائے گری ہے لیکن ابھی اس کی عمر کم ہے تو یہ کام کرنا چاہتا ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی کوئی مالی حینت کی جائے اور یہ جو ٹھیا وغیرہ ہے کسی چیز کا لگا لے اور یہ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو پیسے ہوں گے جو کوئی بندہ مجھے مخیر دے گا تو میں اس کو واپس بھی کر دوں گا بعد میں تو یہ بہت اچھی بات ہے میرا خیال ہے تو اس کو بچے کی ہیلپ کرنی چاہیے تو امید ہے اس ویڈیو کو جو ہے جو ہم نے بنائی ہے یہ اس کا ذریعہ بنے گی تو بس یہی چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچیں تاکہ اس کے لئے کوئی فائدہ ہو سکے بہت شکریہ اللہ حافظ